سفی محمد صاحب سے اور وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کا ایک ہی نکاتی مطالبہ تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یا سردر ریاستیں تھی یہ دیر سراد یہ ساری ریاستیں تھی جیسے ہماری بہابلکور ریاست تھی جو پاکستان میں شامل ہو گئے وہاں پر ایک نظام عدل جو تھا وہ بہت سادہ قاضی وہ شریعت کے مطابق پہشنا کرتا کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا جرگا بیٹھ جاتا تھا بڑی شہولت سے بڑی جلدی میں کوئی انصاف نہیں جاتا تھا جب یہ پولیس پرچہ آ گیا اب یہ پرچہ درج کرنا ہے تو مہدشون دیئے پھر پرچے کی پیروی کرنے کے لیے بار بار زیادہ پولیس بھی آ رہی ہے ان کی بھی خاطر دوازوں ہو مہمان نوانی ہو پھر یہ کہ اب انگر ادارت کی نظام ہوا تو اب تاریخ پڑ گئی ہے دو مہینے کے بعد پھر ایک بہت تاریخ پڑ گئی ہے اب جو ہے پہاڑی لاکھوں میں دور درست سے آنا جو ہے تو آسان کام دے پھر تاریخوں پر تاریخیں پڑ گئی جیسے ہمارے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوانی متجمات ہیں سال ہا سال نہیں نصم بالے نصم چلتے ابھی جو ہے وہ عام میجسٹریٹ تھا پھر سیشن جج ہو گیا پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے پھر اس کے بعد سلیم کورٹ ہے سال ہا سال اور پھر خرچہ رشوتوں پرشکتے اس لیے وہ داکھ میں دب آ گیا کہ ہمارا پورا نصیح ہے ہمیں پاکستان سے کوئی اور شکایت نہیں ہے لیکن ہمارا نظام عدل ہمارا واپس نوٹا لیا جائے اس پر وہ تحریک چلی پھر صوفی محمد صاحب سے وعدہ کیا وہ امد نے کہ ہاں ہم قائم تر بنیں گے نظام میں قاضی نظام آ جائے لیازہ وہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ اپنے اپنے دن حروق چلے گئے لیکن اس کے بعد یہ حراب کیا گیا وعدے سے جدہ یہ کہ جو جج ہوتے تھے یا میجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کا نام قاضی رکھ دیا گیا تھے وہی وہ قرآن انہوں نے علماء کو قاضی نہیں بنایا گیا چنانچہ پھر تنگ آ کر مجبور ہو کر دوبارہ اٹھانوے دنانوے میں تحریک چلائی دے گیا اور اس مرطبہ تو بڑی عظیم تحریک تھی مانکن پاس انہوں نے بند کر دیا اور یہ جو ہماری لیشم والی سڑک ہے جو شاعراء لیشم پر بنی ہوئی ہے اس کو بلوک کر دیا گیا بہت بڑا اٹھا تھا پھر حکومت میں گھڑے پھر وہی صوفی محمد کو ملایا گیا پھر انہوں سے مصاد قرآن کیا گیا کہ عظیم عظیم قائم کر دیں لیکن پھر جو ہے اس کے اس لیے کہ اس دوران میں وہاں پر جو شنف صاحب کی حکم ہوتا ہے وہ اور ہی نویت کی حکومت تھی وہ کہاں اسلامی عظیم عظیم نافذ کرنے والی تھی لیانا انہوں میں جو ہے وہ وعدہ خلافی اس کے پاس صوفی صاحب چلے گئے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں وہاں جو حملہ شروع ہو چکا تھا وہاں پر جہاد میں سرے دیکھئے وہاں انہوں نے بڑا نقصان ہوا ان کے ساتھی بہت شہید ہوئے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شبالی اتحاد کے قیدی بھی بنے بہرحال وہ چکے کوئی منظم فورٹ تو تھی نہیں لیانا مہا نقصانات شدید ہوئے پھر وہ واپس آئے واپس آئے تو مشرف نقصان کو جیل بڑھا دیا کیوں ڈالا کہا یہ گیا کہ یہ تو حفاظت کی قسم کی قسطڈی ہے کیونکہ جو لوگ گئے تھے اور جو لوگ بارے گئے وہاں پر انچے جو ہیں لوہہ تین اور ان کے دشمر ہو گئے انہیں ختم کر دیں گے تو پروٹیکشن کے لیے ہم نے انہیں جیل بڑھا دیا لیکن آٹھ سال تک پروٹیکشن دو گئی تھی اصل بات کیا ہے کیونکہ کیونکہ مشرف نے سجدہ کر دیا تھا امریکہ کے سامنے بش کے ایک کون پر اور وہ انہیں اندیشہ تھا یہ شخص جو دس ہزار آدمی لے کر آ سمتا ہے افغانستان یہ پاکستان کے دن میں شورش اٹھا سکتا ہے اسلام کے نام پر اس وجہ سے قید کیا گیا آٹھ سال قید کیا گیا بہرحال واپسی پر وہ آئے ہیں تو وہ قید کر دیا گیا ان کی اس سو آٹھ سالہ نگربندی کا دور ہے اس میں مجھے تحریف لی تحریف کے نفاظ شریعت محمدی اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جوشیدے لوگ بیٹھے خود ان کا ایک داماد جو ہے محمد فضل اللہ مہد جوشیدہ اب اس نے وہاں پر جو ہے تحریف شروع کی اور یہ تحریف جو ہے یہ مسلح تحریف کی شکلت پیار کر دیا ایک طرف تو یہ تحریف ہے جس کی میں نے آپ کو تاریخ پیار کر دی بیس سالہ کی اس کا پس منظر ہے سوپی محمد اس کے اثر میند تھے آٹھ سال جیل میں رہے تو اب جو کچھ خود کی دولپنٹریس کے ذمہ داری سوپی محمد صلی اللہ نہیں ہے بلکہ اب ان کی قیادت جو ہے پی نوجوان لوگوں کے ہاتھ میں آگئے مولوی فضل اللہ کے آج ہی ایک کالم نگار نے دکھا ہے یہ تو اصل میں ایک ہی تحریف کے دو ونگ ہیں ایک فضل اللہ کا ونگ ہے وہ جو ہے وہ ملیٹنٹ ہے اور ایک ونگ سوپی محبت کا ہے وہ سیاسی وی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صوفی محبت میں اپنے داماد مولوی فضل اللہ داماد ہوں کا اسے قطع تعلق کر لیا تھا کہ تم نے مسلح سلسلہ کیوں شروع کیا ان کا معاملہ جو ہے اس سے بھی کچھ جزا ہے اب لکھتے والے جو چاہے لکھتے ہیں ولیکن قلب دنس کفید گشمر اس تھا اور اخوات کے اندر جو ہیں جو بھی جو اس قسم کے جو سیکولر زین کے لوگ ہیں وہ جو چاہے کہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے ایک ایلیمنٹ اس تحریف کے اندر سے جو بارال بلیٹنٹ ہوا اس میں کوئی شک نہیں سنگ آبت بجنگ آبت کے دو مرتبہ ہمارے ساتھ مادہ کر کے وہ جو آخو بالاہد ان الہدہ کانا مصولہ کی خلاف برسی ہوتی رہی اس کے اوپر جو ہے مجبورت ہوتا ہوتیار اٹھانے پڑے تھے اس کے بعد ایک دوسرا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا وہ چار گفتریف نو قسم کے اناثر ہیں جن کا ایک نام جو ہے مجبوری رکھ دیا گیا سالے بعد پہلا انصر اس میں کونسا ہے جہاد افغانستان میں جو امریکہ کے ہمار پر بہت سے لوگوں کو عرب ممالک سے بلایا گیا تھا جن کرنے کے لیے روس کے سنا امریکہ جو ہے وہ مقصد تو اپنا ہاتھ سے کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت جو ہے اسامہ عبدالن حادن اور عبداللہ عظام اور عمر عبدالرحمن مصری اسامہ سعودی تھے عبداللہ ابن عظام جو ہے فرسطینی تھے انہوں نے جہاد کی سبیللہ کا غلغلہ بلند کر کے گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کا ایک مقصد بلا سیاہ حالانکہ ان کا مقصد ظاہر بات ہے کہ یہ تھا کہ یہاں افغانستان میں اسلام قائم ہو جائے گا اسلامی جہاد ہو رہا ہے وہ تو لائے تھے اپنے خلوص سے وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھے افغانوں نے اپنی جانتی ہے تو وہ اپنے لیے دیئے لیکن امریکہ نے انہوں نے یوز کیا انہیں پیسے دیئے انہیں ہتھیار دیئے تاکہ انہوں کو شکست دے جو اس کے ذات لیے اگر آپ کو معلوم ہے کہ شروع ایجنٹ جو تحریف ہو گئے اب یہ جو لوگ تھے جو آئے تھے جب امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی کوالیشن بنا کر حملہ کیا ہے اور ذائب بات ہے کہ ان کے پاس طالبان کے پاس بہت سے ہتھیار تھے کچھ نہیں رہی تھا تو حکومت ختم ہوئی طالبان کی اور اب ظاہر بات ہے کہ جو مقامی طالبان تھے افغان وہ تو اپنے اپنے قبیلوں میں چڑے گئے پہاڑوں کے اندر جا کر پھوچ گئے اور وہ گویا تھے ایک طرح سے منتصر ہو گئے یہ لوگ کہاں جاتے ہیں یہ پاکستان میں آئے عرب ان میں عرب چیکچن قضبت مختلف جو ہیں قومیتوں کے دو وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آگئے وہاں آباد ہو گئے اور وہاں شالیاں بھی کر دیا اب ظاہر بات ہے کتنا عرصہ بیت کیا ہے اس کو وہ وہاں پر گویا کہ اس معاشرے کا جز بن گئے لیکن جب افغان طالبان نے امریکی قبضے کے خلاف ایک ریزسنس مومنٹ شروع کی ایک طرح کی گوریلا مومنٹ جو چل رہی ہے بھی چل رہی ہے امریکہ سب پریشان ہے ان کو ختم کر نہیں ہی سکتے بہت بڑا حصہ جو ہے افغانستان آج بھی طالبان کے دیرے اثر دیرے کنچول ہیں کنزئی حکومت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ان کا قابل وہاں پر محدود ہے وہ کنم بھی نہیں اور جو بھی ہیں وارڈ لارڈ وہاں پر بیٹھو وہ بھی اپنا بندہ کر رہے ہیں ہیروین کا وغیرہ اور وہی گورنڈر نہیں بنا لیے گئے تو باران جب طالبان نے وہاں پر یہ ریزسنس مومنٹ شروع کی ہے تو یہ لوگ جو ہیں غیر بات ہے کہ اور جب پاکستان کے اندر یہی تاریخ شروع ہو گئی تو وہ لوگ شامل ہو گئے ایک ایلیمنٹ وہ ہے وہ جو باہر کے لوگ ہیں فورم ایلیمنٹ ہیں جنہیں کہہ دیا جاتا القاعدہ کے لوگ حالانکہ القاعدہ نام کی کوئی باقاعدہ تنظیم موجود نہیں دنیا میں یہ صرف 11 ہے جو چسمہ کیا گیا میں نے تو پہلی برطبہ یہ مشکی زبان کیا القاعدہ یہ 9 جارہ کو جو کچھ ہوا تھا وہاں 911 کا حادثہ اس کے بعد جو خطاب کیا تھا مجھ نے اس میں پہلی برطبہ میں نے یہ لفتہ حالانکہ میں تو ہو کر بھی آئی تھا افغانستان قدار اور قابل بھی ہو کر آئی تھا میں نے تو وہاں القاعدہ نام کا کوئی ادارہ دیکھا نہ کوئی نام سنا بہرحال ایک تو ایلیمنٹ جو اس کا ایلیمنٹ وہی ہے جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت ہو اور گوڑوں کی ملیٹنٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ لوگ بہرحال یہ طالبان ان کو کہا جا سکتا ہے پاکستانی طالبان لیکن یہ کہ یہ پاکستانی طالبان ملے نزید جہشدد نہیں پتن ہے اور یہ جو افغان روایات ہیں مختونوں کے روایات ہیں ان کے پابل دیں تیسرہ ایلیمنٹ جو ہے وہاں پر اب راہ اور خات کے ایجنٹ آگئے بھارک نے جو اتنے کانسلیٹ کھول دیئے ہیں افغانستان میں کسی ایک کونے ہیں بھارک کا تو قرآنہ جو ہے ناسور ہے اس کے قلب کا پاکستان کا وجود اس کو ختم کرنے کے درپیہ ہمیشہ ہے عمل تو نے خیال کھا کہ قائم ہوتے ہی کن مختلف ختم ہو جائے گا بہت جلد اور اسی عبید میں ہوتے ہیں